فلم کی شروعات میں ہم دو بھائی جیک اور ویل کو دیکھتے ہیں جنہیں دک گریم مردرز کے نام سے جانے جاتا ہے یہ دونوں لوگوں سے پیسہ لے کر بھوتوں کو بھگانے کا کام کرتے ہیں ایسے ایک دن ان کو ایک گاؤں سے لیٹر آتا ہے جہاں ایک چوڑیل سب کو پریشان کر رہی تھی دونوں بھائی اس کام کے لیے مان جاتے ہیں مگر اس کے بدلے دونوں گاؤں والے سے بہت پیسہ لیتے ہیں پھر ہم گاؤں کے اندر ایک گھر کو دیکھتے ہیں جہاں چوڑیل اکثر آیا کرتی تھی جیسے یہ گھر نہیں بھوتوں کا کوئی ریسورٹ ہو دونوں بھائی یہاں پہنچ اپنے ریچولز کی تیاری کرنے لگتے ہیں جس دوران انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی طاقت پر سول یہاں موجود ہے اسی بیچ وہ چوڑیل ان دونوں پر اٹیک کر دیتی ہے جس کا دونوں بھائی مقابلہ کرتے ہیں مگر یہ چوڑیل کو زیادہ ہی پاورفل تھی چوڑیل دونوں کو پوزیس کر ایک دوسرے کو مارنے کے لئے کہتی ہے لیکن یہاں یہ دونوں کسی طرح چوڑیل کے پوزیسن چاہا جاد ہو کر وہ چوڑیل کو مار دیتے ہیں چوڑیل یہاں دھوئے میں بدل جاتی ہے وہ سوچتی ہے میں دو بار کیسے مر سکتی ہوں خیر تھوئی دیر بعد ہمیں بدل چلتا ہے کہ یہ سب ایک ڈراما تھا لوگ کو بیوکو بنانے کے لئے یہ لوگ اپنے لوگ کو کوسٹم پہنا کر ایسے سو کرتے ہیں جیسے انہوں نے سول کو بھگا دیا چی دیواسہ میں کہا جائے تو یہ دونوں دلال ہے جو لوگ کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں اس کے بعد جنگل میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھا جائے تھا جو رات کو بیریس جننے آئی ہے پھر اسی چکر میں یہ بچی جو ہے وہ راستہ کھو جاتی ہے تھوئی دور جانے کے بعد بچی کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے مگر پیچھے مرنے پر وہاں تو کوئی نہیں ہوتا تب ہی اسے یہاں بھیڑیا کا آؤس سنائی دیتا ہے جسے سنو وہ بھاگنے لگتی ہے راستہ میں ایک پودہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کسی طرح وہ جنگل سے باہر آ جاتی ہے اب بچی اپنے گھر پوسنے والی ہوتے تب ہی پیچھے سے ایک بھیڑیا آخر اسے پکڑ لیتا ہے جیک کنگ سے کہتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دو اس کا بدلے آپ جو کہو گے ہم وہ کرنے کو تیار ہے کنگ اور سارے ویلیجر اس کی یہ بات مان لیتا ہے کیونکہ انہیں کوئی چاہیے تھا جو اس چوڑیل کو پکڑ سکے کنگ کا ماننا تھا کہ وہ چوڑیل کوئی انسان ہے جو بھوتوں کے نام پر لڑکیوں کو پھنیپ کر رہا ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلتے کہ دو اور بچی گائب ہو گئی ہے جنگل میں ایک بچی کا رومال اڑنے لگتا ہے جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ بچی ایک کیپ تک پہنچ جاتی ہے اسی بیچے ایک ہنٹر نے آتا ہے جو اسے پکڑ کر اپنے ساتھ دے جاتا ہے نیکس جہاں ویل اور جیک کو دیکھتے ہیں جنہیں جنگل کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے اس لئے یہ لوگ گاؤں کی ایک لڑکی سے مدد مانگتے ہیں جس کا نام انجلیکہ ہے انجلیکہ بہت بار جنگل جا چکی تھی اس لئے اسے جنگل کے بارے میں سب کچھ پتا ہے ویل اور جیک یہاں کسی طرح انجلیکہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے منا لیتے ہیں پھر یہ لوگ گھوڑے لے کر جنگل کے اندر پہنچ جاتے ہیں انجلیکہ یہاں ان لوگوں کو ایک تاور دکھاتی ہے جو کافی پرانی ہے انجلیکہ کہتے ہیں کہ بہت سالوں پہلے اس تاور کو گرا دیا گیا تھا لیکن نیکس دے یہ تاور پھر سے کھڑا ہو گیا انجلیکہ کہتے ہیں کہ اس تاور کے اندر جانے کا کوئی انٹرینس تھی ہیں ساتھی بتاتی ہے کہ بہت سالوں پہلے یہاں ایک رانی راہ کرتی تھی پھر اچانک ایک دن ایسی ماہماری فیلی جس سے لوگوں کے چہرے خراب ہونے لگ گئے اس گاؤں کی جو کوئن تھی وہ بہت سندر تھی اسے اپنی خوبصورتی کافی پسند تھی اس لئے اس نے اس تاور کو بنایا تاکہ وہ ماہماری سے بچ سکے کوئن کو اپنی خوبصورتی اتنی پیارے تھی کہ تاور پر کوئی نہ ہونے کے باجوت وہ ماہماری کے ڈر سے دو فلور پر رہتی تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ماہماری ہوا میں فیل گیا تھا جس سے کوئن انفیکٹیٹ ہو گئی انفیکشن کے وجہ سے اس کا چہرہ خراب ہو گیا کوئن اپنا چہرہ دیکھ اتنی جور سے چلائی کہ لوگوں کو آج بھی اس کی چیک سنائی دیتی ہے اس کے بعد انجلیکہ کہتی جب تک میرے ڈیٹ زندہ تھے تب تک سب کچھ سہی تھا لیکن جیسے میرے ڈیٹ کی موت ہوئی میرے دونوں سسٹر گائب ہو گئے یہ سٹوریز ان سب کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے پھر یہاں میں ایک ہنٹر کو دیکھتے جو گھوڑوں کو کچھ انچہ کھلا دیتا ہے اس کے بعد ہم جیک کے ایک ساتھی کو دیکھتے جسے لکڑی کے نیچے ایک رنگ دکھائی دیتا ہے وہ اسے لینے کے لئے نیچے جھکتا ہے تو کوئی اس پر اٹیک کر دیتا ہے لکیلی وہ یہاں کسی طرح بچ جاتا ہے پھر سب لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں رات کو ہم گھوڑوں کو دیکھتے جو رو رہے ہیں ایک بچی وہاں ان کو دیکھنے آتے تو وہ گھوڑا ایک جان لکھر کر اس بچی کو نگل لیتا ہے اس کے چیخ سن سب یہاں آ کر اس گھوڑے کا پیچھا کرنے لگتے ہیں مگر جنگل کے پیر پودے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں پیر پودے ایک آدمی کو نگل جاتا ہے دوسری طرح ہم انجلیکا کو دیکھتے جسے ایک بیڑیا دکھائی دیتا ہے وہ یہاں سوچتے ہیں کہ ساید اسی بیڑیا نے اس کے پتا کو مارا تھا اس لئے وہ اس سے بدلہ لینے کا ڈیسائٹ کرتی ہے انجلیکا ایک بہت سے اس بیڑیا پر اٹیک کرنے والی ہوتی ہے تبہ ہم دیکھتے کہ وہ بیڑیا اس کے پاس آرام سے آ رہا ہے یہ دیکھ انجلیکا اس پر اٹیک نہیں کرتی مگر جب وہ بیڑیا اس کے پاس آتا تو اس کے آنکھوں کو دیکھ انجلیکا کو یہ بیڑیا اس کے پتا جیسے لگنے لگتا ہے اس کے بعد جیک سب سے کہتا ہے کہ انجلیکا کا اس تاور سے کوئی نہ کوئی لنک ہے ورنہ وہ بیڑیا اس سے جندہ نہیں چھوڑتا ساتھی وہ کہتا ہے کہ سعائد وہ کوئن اب بھی تاور پر موجود ہے یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ جیک اینجلیکا کو لائک کرتا ہے پر اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اینجلیکا سائد ویل کو لائک کرتی ہے اس لئے اگلے دن اینجلیکا کو امپریس کرنے کے لئے وہ اکلے ٹاور میں جانے لگتا ہے جس سے دیکھ ویل بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے دوسری اور ہمیں ایک بچے کو دیکھتے جو کوئے سے پانی نکال رہا ہوتا ہے اسی بچے چیڑیا کوئے میں گر جاتی ہے بچے یہ دیکھ جلدی سے وہ چیڑیا کو بچا لیتا ہے جس سے وہ فرپڑانے لگتی ہے اس سے کیچڑ اس بچے کے موں میں لگ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے کہ اس کیچڑ کی آنکھ ناکھ اور موں نیچے گر گیا ہے جس سے ایک نائے کریچر بنتا ہے کیچڑ بابا یہ کیچڑ بابا بچے کے پیچھے آنے لگتا ہے جس سے گاؤں والے دیکھ لیتا ہے گاؤں والے اس پر سوٹ کرتا ہے مگر کیچڑ بابا کو کچھ بھی نہیں ہوتا سب کی چیک سن انجلی کا بھی یہاں آ جاتی ہے وہ اسے ماننے کی کوشش کرتی ہے پر اسے کچھ اثر نہیں ہوتا آخر کر کیچڑ بابا بچے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے بعد ہم جیک کو دیکھتے جو ٹاور کے اوپر چندے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہاں اسے ایک بیسمن دیکھتا ہے جس کا اندر جاتے اسے ایک میجیکل بوک نیجر آتا ہے اسی یہ تو کلیر ہو جاتے کہ رانی کو میجیک آتی تھی خیر جیک کو یہاں رانی دیکھتا ہے جو اب بوڑی ہو چکی ہے اس کے بعد اسے وہ بچے دیکھتا ہے جو کوئے میں ڈوب چکی تھی اسی طرح نے یہاں ایک ہنٹر آتا ہے جو اس بچے کو اپنی میجیک سے تابوت کے اندر بن کر دیتا ہے اس کا جاننے کے بعد جیک کسی طرح اس تابوت کو کھول بچے کو باہر نکال لیتا ہے جیسے ہنٹر دیکھ لیتا ہے وہ اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن لکیلے جیک یہاں بجاتا ہے پھر جب رانی کو اس کا بارہ میں پتہ لگتا ہے تو وہ اسے پوزز کرنے کی کوشش کرتی ہے خیر جیک یہاں کسی طرح خود کو چھوڑا کر بچی کے ساتھ تاوٹ سے کود جاتا ہے نیچے ہم اسی ہنٹر کو دیکھتے جس کے اوپر وہ گرتا ہے جیک فٹا فٹ سے اس بچی کو لے کر یہاں سے نکل لیتا ہے گاؤں میں ہم دیکھتے کہ وہ بچی اب تک بےوس ہے اسی بچے ایک بڑیاں یہاں آکر اپنی میجیک سے بچی کو خوش میں لے آتی ہے جیک یہاں سمجھ جاتے کہ رانی کیسے اب تک جندہ ہے اس رانی نے جادو کی مدد سے کود کو جندہ رکھا ہے لیکن اسے اپنی خوبصورتی واپس پانے کے لیے بارہ لڑکیوں کو مارنا ہوگا جس میں سے گیارہ لڑکیوں کو وہ مار چکی ہے راجہ کو جب یہ بات پتہ چلتا تو وہ گاؤں والے سے کہتا ہے کہ یہ دونوں دلال ہمیں پھر سے اللو بنا رہے ہیں اس لئے ان دونوں کو جنگل میں باندھ کر آگ لگا دو راجہ کی بات مان گاؤں والے جنگل میں آگ لگا دیتے ہیں اور اب یہ دونوں جنرلے والے ہوتے ہیں تبھی انجلیکہ یہاں آ کر دونوں کو بچا لیتی ہے مگر جب یہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں تبھی ایک جلتی ہوئی ٹینی راستے میں آ جاتے ہیں جس سے یہ تینوں الگ ہو جاتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر وہ بیڑیا انجلیکہ کے پاس آنے لگتا ہے یہاں ہم دیکھتے کہ یہ بیڑیا اچانک سے ہنٹر بن چکا ہے یعنی ہنٹر کوئی اور نہیں بلکہ انجلیکہ کے فائدر ہے جو اب تک اس رانی کی قید میں ہے پھر ہنٹر یہاں انجلیکہ کو مارنے والا ہوتا ہے تبھی جیک یہاں آ کر اسے بچا لیتا ہے ہر پڑھارٹ میں انجلیکہ سامنے والے طلاب میں گر جاتی ہے ہنٹر یہ دیکھ جلدی سے اپنا رنگ فک کر اسے طلاب میں فسا دیتا ہے جیک یہاں سمجھ جاتے کہ اس لڑکی کو بچانے کی وجہ سے اب انجلیکہ اور رانی کی باروی سکار بننے والی ہے دوسری رہاں ہم ٹاور میں انجلیکہ کو دیکھتے ہیں جیسے وہ ہنٹر تاوت میں بن کر دیتا ہے پھر رانی نیڈ سے اٹھتیا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جنگل میں آگ لگ چکی ہے اس لئے وہ ایک فوق مار کر آگ کو بجا دیتی ہے جیسے دیکھ کنگ کو اب بھی لگتا ہے کہ یہ کام ان دونوں دلال کا ہے اس لئے اب وہ خود ان دونوں کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے کنگ اپنے صفائیوز سے جنگل کے اندر جانے کی بات کرتا ہے تو کچھ ایک کو چھوڑ کر سب در کے مارے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں ادھر دونوں بھائی انجلیکہ کو بچانے نکل جاتے ہیں پر راستے میں کنگ اور اس کے لوگ آ جاتے ہیں دونوں بھائی یہاں کنگ سے کہتے ہیں کہ اوپر ٹاور پر ایک چھوڑیل ہے جو انجلیکہ کو مارنے والی ہے مگر اس بے وکف کنگ کو ان کی باتوں پر ایک اندر نہیں ہوتا اس لئے وہ ان کو مارنے کے لئے آگیا آتا ہے تب ہی ہم کنگ کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو سمجھدار تھا وہ ویل اور جیک کے سائیڈ آ جاتا ہے جیسے تھے کنگ گصے میں اسے سوٹ کر دیتا ہے اس کے بعد یہاں کنگ اور گریم برزرز کے بھی اس فائٹ شروع ہو جاتی ہے تو ہی در بعد ہم کنگ کے اس آدمی کو دیکھتے ہیں جیسے اس نے گولی مار دیا تھا وہ آدمی یہاں بچ جاتا ہے کیونکہ اس نے بلیٹ پروپ جیکٹ پہنا ہوا تھا یہاں یہ تینوں ملکر کنگ اور اس کے باقی ساتھیوں کو مار دیتے ہیں پھر دونوں بھائی ٹاور کے اوپر چڑنے لگتے ہیں پر جب تک وہ دونوں اوپر پہنچتے ہیں تب تک وہ چوریل اینجلیکا کا خون پیکر جوان ہو جاتی ہے دونوں بھائی چوریل کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ چوریل ان کو پوجیس کر ایک دوسرے کی جان لینے پر مجبور کر دیتی ہے آج مون ایکلپس ہے جیسے چندرگرین ختم ہوگی تو وہ سب گاؤں والے مارے جائیں گے جنہیں رانی نے اپنے جادو سے قید کر رکھا ہے پھر ویل کو یہاں پتا چل جاتا ہے کہ رانی کا جادو ختم کرنے کے لیے ہم میں سے کسی ایک کو مرنا ہوگا اس لئے وہ خود کی جان لے لیتا ہے کیونکہ ویل کو پتا تھا کہ رانی کو صرف جیک ہی مار سکتا ہے چاکو لگنے کی وجہ سے ویل یہاں مرتا تو نہیں پھر رانی اسے ایمپریس ہو جاتی ہے جس وقت سے وہ ہنٹر سے اپنی جادو لے کر ویل کے اندر ڈال دیتی ہے پھر دونوں یہاں رومانس کرنے لگ جاتے ہیں مگر جیک جانتا تھا کہ رانی کی آتما اس سیسے میں بسی ہے اس لئے وہ ایک کلالی لے کر سیسے کو توڑنے لگ جاتا ہے سیسے کے تھوڑا ٹوٹے ہی رانی کا چہرہ بھی ٹوٹ کر گینے لگتا ہے اس کے بعد ہم ہنٹر کو دیکھتے جس کے ہوس میں آتا ہی اسے یہ یاد آجاتا ہے کہ رانی نے اس کے ساتھ کہہ کر کیا تھا اسی گسے میں وہ سیسا لے کر ٹاور کے نیچے کوڑ جاتا ہے ویل جو رانی کے قبضے میں تھا وہ بھی اسے روکنے کے لئے کوڑ جاتا ہے لیکن وہ اسے روک پاتا اس سے پہلے سیسا نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے سیسے کے ٹوٹے رانی بھی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے ساتھی وہ ٹاور بھی گرنے لگتا ہے اس کے بعد جیک کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ سب کو رانی کے جادو سے کیسے مقت کرے تب ہی کینگ کا خاص آدمی آ جاتا ہے جس نے اس کا ساتھ دیا تھا وہ جیک سے کہتا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کو اپکا ٹرو لب مل جائے تو جادو ختم ہو جاتا ہے یہ کون سا لوجک ہوا بھائی پھر جیک اس آدمی کے بات مار جلدی سے جا کر انجلیکہ کو کس کر دیتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ انجلیکہ ہی اس کی محبت ہے مگر جب انجلیکہ کو ہوس آتی ہے تو وہ بھاگ کر ویل کو کس کر دیتی ہے جس سے جیک کا کر جاتا ہے اس کے بعد رانی نے جتنے بھی لوگوں کو قید کیا تھا وہ سب آزاد ہو جاتے ہیں انجلیکہ یہاں اپنے ڈیڈ اور دونوں بہنوں سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے پھر موووی کے اینڈ میں ہم دیکھتی کہ وہی چیڑیا سیسے کے ایک ٹکڑے کو لے کر یہاں سے جا رہی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتے کہ کسی کو ایمپریس کرنے کے چکر میں اپنی لائف کی ایسی تیسی مت کرو جیک نے انجلیکہ کو پانے کے لیے اتنا سب کچھ کیا اور پھر بھی انجلیکہ ویل کو مل گئی پھر یہ موووی آپ کو کیسے لگی سٹوری پسند آئے نہیں کمیچ کر کے ضرور بتانا انہاں وقت ملے تو ایک بار اس موووی کو ضرور دیکھ لینا ڈینکس پر وچنگ